سیار ہے اس کے لیے تطورت آئے اگر ہے سیار تو ہاں سوچا کر کے میرے ساتھ آواز سے آواز اگران ارے تکبیر ارے تکبیر میرے بھائی یہ بق بہت خیمتی رجلت امام علماء اکرام سے بڑے عدمانہ دونارش کرتا ہوں یہ الیکشن کے اندر جلسے تو سچ جاتے ہیں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں سننے کے لیے لیکن الیکشن کے دن الیکشن کے دن کیا وجہ ہے کہ ووٹنگ پرشنٹیز ہمارا میں ہے پچاس پرشنٹ پچپن پرشنٹ باقی کے پچاس پرشنٹ کہاں چلے گا پہ ہیں یہی سوچتے ہیں کہ میرا ووٹ نہیں رہا تو کیا ہوگا آج بھارتیہ جنتہ پارٹی کو جدانے کے لیے امریکہ سے لندن سے وہ لوگ اپنا پیسہ جبا کر کے پیشے پرائی سے پیشے شروعی جانس سے وہ یہاں پر آ رہے ہیں تاکہ ہم نارندر موڈی کو بوٹ دے سکے اور اسے جتا سکے اور ہمارا پولنگ بودھ یہی پڑوس کے اندر ہے تو ناظران موٹسیکر لکال کر محسوال اور خنداباد کی سہر کے لیے لکھ لیے آپ جائیے میرے بھائیے ضرور جائیے لیکن میں پانس سال کے اندر سے ایک دن کے کچھ گھنٹیں آپ سے مان گا اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے ورنہ پچھلے ستر سالوں سے یہی ذہنوں میں دال لیا گیا تھا اپنا نیتا کون تو شرک کو اپنا نیتا کون راہوی گانی عشو چوہان جو تھا کرے یہی میں نے ان کو بولا یا مگر اسٹیج کو اوپر یہ نیتا بیٹھے گا تو انتیاج جنید سامنے کی کرسی پر نہیں بیٹھے گا تو مرے بازو بیٹھے گا بس آپ کو بچھے ہی ان کو داری سو میرے بھائیوں اب جب عشان صاحب پھڑے رہتے ہیں بولنے کے لیے ان کے پیچھے جا کر میں بیٹھتا ہوں اور کوئی بھادہ پارا وہاں سے اگر کچھ بولتا ہوں تو میں پیچھے سے بہتر چھے بیٹھ جے ہم کو یہی وہ رہتا ہے کہ ہم تین سو ہے اور اس کی ہمت دیکھو کہ ہم کو پارلیمنٹ میں حکومت ہماری سرکار ہماری سلام علیکم بہتر بہتر بدائم میں سے پہلیمنٹ پھڑے بہتر میں سے اس وہی شے ان کی شادی ہوگی ہے تو تکلیف اسی بات کی ہوتی رہتی ہے میرے بھائیوں لیکن ایک بات میں کہنا تھا یہ الیکشن محض کوئی آئیسا عام الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن میری اور آپ کی زندگیوں سے ہمارے مذہب سے ہمارے آنے والے وقت کے اندر کیسے کیسے خانون لائے جانے والے ہیں یو سی سی کا خانون مطلب یہ خانون ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا کوئی بھی اپنی مذہبی شنا راستے کے اوپر دکھا نہیں سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سروں سے توپیاں ہدا دی جائے گی کہ تم اگر توپی پہننا ہے جسے مسجد کے اندر پہنیں گے یونی فارم سیویل کوٹ کے اندر خانون یہ رہے گا کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اتر قدیش کے اندر مددسوں کو نوک لگا دیا جا رہا ہے بند کر دیا جا رہا ہے کوئی گل میں تیار نہیں ہے ممبئی میں نیڈا روڈ پہ تیس سام سے چھوٹے چھوٹے دکاندار کاروبار کر رہے ہیں تیس سام سے ایک یوٹیوب کے اوپر ایک مولانا کا ویڈیو دیکھا تھوٹ تھوٹ کرو رہے تھے تیس سام سے چھوٹا سا گیریچ اس گیریچ میں کام کر کے وہ اپنا گھن چلا کے بچہ دماغی تلازن کھو چکا ہے کوئی ذریعہ ہے دوروں کی کمانے کا عزت سے کمانے کا اچانک اچانک بلڈوزر آتا ہے اور ان دکانوں کو زمین پوسٹر کے ایسے کتنے سارے ضریف لوگوں کی روزی روٹی کے اوپر چیزہ ہمنا کر دیتا ہے کوئی یہ کم نہیں کوئی نہیں بولیں گے بھی تو کیسا بولیں گے آدھے تم حضب کے ساتھ چلے گئے آدھے ششلہ کے ساتھ چلے گئے اگر اس کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے تو یہ مت سمجھو یہ بلڈوزر نیلا روٹ پہ ممبئی میں صرف ایک آقے کے اندر یہ بلڈوزر چلا ہے اگر ان کی ہمت اگر ہمیں ابھی پست نہیں کیے تو کن وہ بلڈوزر نارے گاؤں میں بھی آ سکتا ہے وہ نارے گاؤں میں آنے کی ہمت اس وقت نہیں کرے گا جب ان کے سامنے چکتان کی طرح انتیار جلیل ان کے سامنے کھڑا ہے اپنی خیادت کیا ہوتی ہے یا آپ نے دس سالوں سے دیکھا ہے محسوس کیا ہے پانس سال پہلے کا وہ منظر یاد کرو یہی سے چکل کھانے کے اندر رمضان کا وہ دن جب وہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی یہ نوجوان دھر کے سہری کر کے سہری کی حالت میں تبقی ہوئی دھوپ میں اس پینگول کے اندر آ کر بیٹھے سہری سے افتار کا وقت پھایا تو ایک خجور کے اوپر خجور کے دو ٹکڑے کر کے دو رکھوں نے اقتار ویسے ہی کیا اس امید کے اوپر کیا نتیجہ آنے والا ہے اب میں جشت کو مناؤں گا یہ جو رجوان خیئے ہیں ان کی عمروں بھی اتنی نہیں ہے سومہ چاریس چاریس سال پہلے کورٹی پور یارز پہلے اس دلے میں ایک خاصدار دیکھا تھا جس کا نام خاضی سلیم صاحب چاریس سالوں کے اندر ایسا کیا ہوا یہ تمہاری زیادت ختم ہو گئی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کھیل کچھ میں چاریس سالوں سے کھیرا جا رہا ہے وہ کھیل آج اس شہر میں پھر ایک بار کھیرا جا رہا ہے کیسے بات ہوئے ہیں تقسیم کروئے ہیں پشلے بعد چھ امی مان تھے مسلمانوں کے ایک نے بارہ سو لیا دوسرے میں پندرہ سو ووٹ لیا ایک نے بائیس سو لیا ایک نے سارے چار ہزار لیا میری جیت اور ہار کے اندر فرق کتنا تھا تو غیص پانچ ہزار سے کم کا فرق تھا تصور کرو ایک دو امیدوار اور کھلے رہتے تھائی ڈائی ہزار ووٹ لے لیتے تو چالیس سال سے جو قوم ایک جسم کا انتظار کر رہی تھی وہ دو ہزار امیدوار میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا لگانے اور کتنے سال لگ رہے ہوتے آپ جو سادشے ہو رہی ہیں میرے بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بعض اپواروں نے شیف سیرا واروں نے اس بار دس امیدوار کھڑے کیے تھے دس امیدوار ایک ایک کو اگر آپ دیکھیں گے اللہ معاف کرے لیکن ان کے گھر کی مانی حالت کیا ہے انہیں دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے لیکن ایمپی کا فارم بھرے ہے ایسا نہیں ہے کہ فارم ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ تس روپے میں ملتا ہے کہ لاؤ میں بھرتا ہوں اور ایمپی ہو جاتا ہوں پچیس ہزار روپے ڈپوزٹ کرنا پڑتا ہے کہاں سے آرہا ہے پیسہ میں جانتا ہوں کہاں سے آرہا ہے پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ایک ایک امیدوار میں ایک ہزار دو دو ہزار تین تین ہزار ووٹ لے لے یہاں سے بھادا پشش سینا کا امیدوار پھر سے چنک کر آ جائیں ہم کرے ہیں میرے بھائیوں یہ گلتی ہم نے کرے ہیں آج بھی آپ کے بیچ میں آنے والے سبی راجنے تک پاکیاں ایک ہو گئی ہے سبی بادا پھو شششنا ہو کانگریس ہو راشتروادی ہو منتید ہو سبی کے نشانے کے اوپر ایک ہی انسان ہے پھرے مہاراشترہ سے کتنے مشکل امپی ہے وان ایک صرف مہاراشترہ سے نہیں میرے بھائیوں ہم سب کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کے اوپر شرم آنی چاہیے ہمارا سب شرم سے جھکنا چاہیے کم از کم یہ آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیدہ ہے کہ کم از کم آج مہاراشترہ سے کے ایک انپی چنکر آیا ہے مجھے پردیش میں کتنے ہیں زیرو خدرب میں کتنے ہیں زیرو رادستان میں کتنے ہیں زیرو جنلی میں کتنے ہیں زیرو جانخان میں کتنے ہیں زیرو اور ہمارے ہی اپنے صفوں کے اندر بیمانوں کی ضرورت کوئی دوسروں کے پاک جانے کی ضرورت نہیں ہے رات میں یہی لوگ رہنگل زدادے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم کو سیکولر جماعت کو لانا ہے چونتی پہ مارتے ہیں ہم تمہارے سیکولرزم کو سیکولرزم کا مضبط یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت دارتے رہیں گے اور ستہ میں تم جا کر بیٹھیں گے ستہ سالوں سے تم یہی کام کرتے آئے ہیں ہم باراتی بن کر تمہارے گھوڑی کے سامنے دورے تم بنے ہوئے ہیں اور ہم باراتی بن کر ناشتے کا کام کرتے تھے لیکن اب سرکوان صاحب راہو گاندی ادھار بھاک رہے ہیں ایک ناشندے دیویندر فرنبی سن لو اب ہم دورے بنیں گے گوڑی پہ ناچیں گے آخر پھینیاں دراؤں ہیں تو انشاء باتی رہا ہر لحاظ سے پیاب رہنا ہر لحاظ سے پیاب رہنا آئیں گے آئیں گے ایک امیدوار کا دھنڈا کیا ہے ایک صاحب دعوی کی دکانیں کھولتے پھر رہے ہیں دوسرے صاحب جتنا کم بولے ہو تنا بہتر ہے ان کے بارے میں شروع کہاں سے کروں ختم کہاں سے کروں مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایک اگر بول دیا میں نے ایک خائدہ مینبر آف پارلمائنٹ انگریزی میں لکھے بتاؤ تو لکھے دے نہیں سکتا لکھے بتاؤ انگریزی میں میرے کوئی خاص بار ہونا ہے آپ لوگوں کو یہ ایوکشن بہت ذمہ داری کے ساتھ باننا ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ باننا ہے اگر یہ سمجھ دیجئے گا اگر سنانا کرے یہ ایلیکشن اگر ہم آتے ہیں تو یہ اکیل انتیاز جلی نہیں ہارے گا اکیل انتیاز جلی نہیں ہارے گا جلی باہر ہو جائے گا اگر نہیں سنائے تو اگر آج سے رمضان کے آخری عشرے میں ہر سور میں موتیوالا کی مصدف مہا پر ایک مولانا دعا پڑھنے کے لئے آتے تھے بہت اچھی دعا کرتے ہیں میں ہر سال اس مسجد کے اندر جاتا ہوں وہ دعا کرتے ہیں میں اس سال جب دعا پڑھ کے مولانا سے دعائیں لے کر جب باہر نکل رہا تھا ایک بزرگ مولانا نوجوان بڑھ کے گھیرے ہوئے تھے ایک سیل فی لینا چاہ رہا تھا ایک فوٹو لنے چاہ رہا تھا میری نظر اُن مولانا کے اوپر پڑھی بزرگ شخص تھی میں نے سب رڑکوں کو ہدایا ان کے قریب گیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑے بہت بزرگ تھے انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا میں جانورا سے ہوں انہوں نے مجھ سے کہا میرا پورا گھر پورے رمضان میں تحجب میں اٹھ کے تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے مولانا اور وہ مولانا میرا ہاتھ پکڑ کے وہ بزرگ شخص میرا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پترا رہے تھے اور وہ لگاتا رونا شروع کر دیئے سوچئے آپ نہ میرا بوٹ ہے نہ وہ مجھے بوٹ دینے والے ہیں لیکن انہوں نے پورا گھر آج حرم شریف سے عمرے پہ گئے ہوئے لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتیاز بھائی ہم کامیاب شریف کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں ہم کامیاب شریف کا دلاغ پکڑ کے آپ کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں دوستو کیا ہے کیوں ایسی دعائیں یہ کر رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر تمہیں اپنی خیادت چالیے میرے پھائی اگر ہم اب بڑھ گئے ہم بکھر گئے پیسہ لائے جائے گا آپ کے بھی لافوں کے اندر سب سے پہلا نشانہ اگر کسی لافوں کو بنایا جاتا ہے تو پیسہ لے کر دری بسکیوں میں جاؤ بسکیوں میں جا کر دریبوں کو پیسہ باٹو ان کے بوٹوں کو تحسین کرو لیکن مجھے اتنا یقین ہے اور تمہیں مجھے یہ بازہ کرنا ہوگا نارے گاو کی آبان میں ہمیشہ الحمدلویلہ سچائی کا ساتھ دیا ہے مجلس کے ساتھ کندے سے گھردہ لگا کر آپ لوگ کھڑے رہے ہیں شدت سے ہمارے لیے دعائے کیے ہیں نارے گاو ایک ایسا علاقہ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسری پارٹی کا دفتر بھی نہیں کھولنا چاہیے جہاں کھولنا چاہیے